سلام علیکم دوستو لولی وڈ شعبیز میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید ہے کہ آپ سب خیرد سے ہوں گے آج میں جس بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ بات ہونے والی ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ کیونکہ میں آج بات کرنے جا رہی ہوں ندہ یاسیر کی بیٹی سلا کے بارے میں جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سلا نے کروا رکھی ہیں سرجریز لیکن حال ہی میں سلا نے کیا ایسا کر دیا ہے جس کی وجہ سے لوگ آج کل انہیں بہت زیادہ ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے کہ سلا ہمیں کب سکرین پر دکھائی دیں گی کب ڈراما انڈسٹری میں دکھائی دیں گی کب وہ شعبیز انڈسٹری کو جوائن کرنے والی ہیں تو یہ تمام تر تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سلا یاسر جن کو آج کل بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کی بچپن سے لے کر آپ تک کی تصویریں دیکھی جائیں تو بچپن میں وہ اتنی خوبصورت دکھائی نہیں دیتی تھی جتنی کی آپ دکھائی دے رہی ہیں اب ہم جان چکے ہیں کہ سلا یاسر کو آج کل اتنا زیادہ کیوں بنایا سوارا جا رہا ہے نیدہ یاسر کا کہنا ہے کہ سلا یاسر جلد ہی فلم انڈسٹری میں دکھائی دیں گی وہ ان کو بڑی سکرین پر دیکھنا چاہتی ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں کہ وہ ڈراموں سے آگاز کریں کیونکہ ان کے والد ایک پروڈیوسر اور ایک ڈریکٹر ہیں اور وہ بہت ہی اچھی فلمز ڈریکٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی بیٹی کو کاسٹ کریں گے اس کے اندر اور وہ مورننگ شو میں لے کر آئی ہیں سلا یاسر کو جس پر دیکھ کر لوگ بہت ہی زیادہ خوش اور حیران بھی ہوئے ہیں نیدہ یاسر کا کہنا ہے کہ وہ مورننگ شو سے جلد ریٹائرمنٹ لے لیں گی اور اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر لے کر آئیں گی تاکہ وہ یہ روایت قائم رکھیں اور مورننگ شو کریں اور ان کے شو کو ایسے ہی ہنستہ مسکراتا چلائی رکھیں تو آپ کو ان کے یہ ارادے کیسے لگ رہے ہیں کہ کیا سلا یاسر کو آپ بڑی سکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیار رکھے گا اللہ حافظ